گیارہ سو سال پہلے جو چھوٹا سا من کا ایک بزدل بکشو نے کہیں چھپایا تھا اب بھلا لائت اس کو ملنا کیسے ممکن تھا اسی طرح کے خیالات اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے اسے معلوم تھا کہ یہ آسان کام نہیں پہلے روز تو وہ سرائے کے کمرے سے بھی نہ نکلا اور دن بھر اپنے سفر کی تھکاوٹ دور گرتا رہا اب اس کا حلیہ ایک نوجوان مسلمان ایرانی جیسا تھا دن بھر وہ اپنے کمرے میں لیٹا ترہ ترہ کے منصوبے سوٹا رہا اور رات کو سونے سے پہلے یہی تے کر کے سویا کہ وہ کل صبح اپنے مبہم اور مجہول سے مقصد کی تلاش میں نکلے گا اگلے روز وہ سرائے سے باہر آیا لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ اسے کس طرف جانا چاہیے پارس کے بارے میں اب تک اس نے جتنی معلومات جمع کی تھی ان کو زہر میں وہ دوراتے ہوئے اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ سب سے پہلے ہم منشی بادشاہوں کے کھنڈرات کی جانب ہی جائے گا یہ اصل شہر سے کافی فاصلے پر تھے وہ پیدل ہی کھنڈرات کی جانب چل دیا لائٹس شہر سے باہر نکلا تو اسے دور سے ہی تخت جمشید کے کھنڈرات دکھائی دینے لگے زمین سے چالیس فٹ بلند ایک طویل و عریض مسنوعی چبوترہ دیکھتے ہی لائٹس کی آنکھوں میں حیرت کی جلک نظر آنے لگی جون جون وہ شہر سے دور ہوتا چلا جا رہا تھا پارس کے سرسبز مضافات دھیرے دھیرے خوش کھوتے چلے جا رہے تھے یوں لگتا تھا جیسے اہلیان شہر نے ہہامنشی خنڈرات کی عبرت سے خوفزدہ ہو کر خنڈرات کے مضافات میں کھیتی باری کرنا بھی مناسب نہ سمجھا تھا دور دور تک بنجر زمینیں پھیلی ہوئی تھی ہہامنشی اہد کے خنڈرات شہر سے نکلتے ہی لائٹس کو اتنے ڈراؤنے دکھائی دینے لگے کہ وہ دل ہی دل میں ان بادشاہوں کے انجام پر افسوس کرنے لگا جنہوں نے کبھی ان محلات کو اپنا مسکن بنایا تھا یہ محلات تو نہ تھے گویا پورا ایک شہر تھا تخت جمشید پندرہ سو تیئیس فٹ لمبا اور نو سو بیس فٹ چوڑا ایک اجیب و غریب چبوترا تھا جس کی چالیس فٹ اونچی نشست پر بڑے بڑے محلات بنے ہوئے تھے تخت جمشید کے پہلو میں دور دور تک پرانے شہر کے خنڈرات شہر خموشاں کی داستان حسرت سنا رہے تھے ہمنشی بادشاہوں کی شان و شوکت اور تمترات کا اندازہ لگانے کے لیے یہ کھنڈرات ہی کافی تھے لائتس متحیر نگاہوں سے اس شہر خموشاں کو دیکھتا قدم بقدم کھنڈرات کی جانب بڑھ رہا تھا یہاں تک کہ کھیتوں کا سلسلہ ختم ہوا اور بیابانیاں شروع ہو گئی اب اس کے چاروں طرف بیابانیاں تھی ویرانیاں ہی ویرانیاں تھی اسے دور سے ہی ان خرابوں میں دندہارے بولتے علووں کی صدائیں سنائی دینے لگی لیکن وہ چلتا رہا ہر طرف بکھرے ہوئے امارتی پتھر ٹوٹے ہوئے ستون اور گرتی ہوئی دیواریں تھی فضاء میں خاموشی اس قدر تھی کہ لائتس کو ہوق کی خاموش آواز سنائی دینے لگی گویا ہو کا عالم تھا لائتس کا دل اداس ہو گیا وہ چشم تصور میں کھنرات کے اس شہر کو آباد دکھنے لگا اسے تخت جمشید کے دیو کامت سفید پتھر چمکتے ہوئے دکھائی دینے لگے منقش درو دیوار امدہ چوبی دروازے ان کے پہلووں میں کھڑے باوردی دربان شاہی سواریاں رنگ برنگے لباسوں میں چلتے پھرتے شہری بالکونیوں میں کھڑی ہاہم انشی شہزادیاں اور بھاری سامال کھینچنے والے غلام چشم تصور میں دکھائی دینے لگے اس نے دل میں سوچا کبھی یہ شہر کتنا آباد ہوا ہوگا لیکن آج یہاں اولووں نے ڈیرے جمع رکھے ہیں اس نے سوچا تیرے اوچے اوچے جو کوڑ تھے وہ ہیں اب زمین سے ملے ہوئے وہاں اولو آکے ہیں بولتے جہاں باز پر نہ ہلا سکے لایتس کا دل ڈوبنے لگا وہ سوچ رہا تھا کہ ویرانیوں کے اس مرکد حسرتناک میں وہ کون کون سی جگہ دیکھے گا اسے یقین تھا کہ اس کا مطلوبہ من کا کھنڈرات کے اسی سمندر میں کہیں منو مٹی تلے دبا ہے لیکن کھنڈرات کے اس خوفناک شہر کو دیکھ کر اسے بے حد مایوسی ہوئی آخر وہ اپنی تلاش کہاں سے شروع کرے بلاخر وہ بے ارادہ ہی تخت جمشید کی جانب بڑھنے لگا یہ تخت سفید پتھروں سے بنا اتنا بڑا چبوترا تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے برحمہ دیوتا نے اپنے بیٹنے کے لیے بنوایا ہو لایتس تخت جمشید کے پہلے زینے پر آ پہنچا یہ زینے اتنے چوڑے اور بڑے تھے کہ دس گھڑ زوار ایک کتار میں بڑی آسانی کے ساتھ یہ زینے چڑھ سکتے تھے لایتس حیرت میں ڈوبا زینے چڑھنے لگا وہ تمام زینے تے کر کے چالیس فٹ بلندی پر تخت کی مستح زمین پر آیا تو شمال سے آتی ہوئی تیز ہواوں نے اس کا استقبال کیا اس کا لباس کسی دیو ایکل پرندے کے پروں کی طرح پھڑ پھڑانے لگا اتنی بلندی پر کھڑے ہو کر اس نے اپنے چاروں طرف نگاہ دھڑائی اور دل ہی دل میں سہم گیا اس قدر ہولناک بربادیوں ویرانیوں اور سنسانیوں کے درمیان وہ تنے تنہا تخت جمشید کی سطح پر کھڑا تیز ہوا میں پھڑ پھڑا رہا تھا اس کے سامنے تاہت دینے گا الٹی ہوئی بستیاں زمین پر لیٹے ستون دنسے ہوئے مکان اور حسرتوں پر روتے محلات پڑے تھے لایتس کو اپنے دل میں گہرا دکھ محسوس ہونے لگا کل یہاں شاید ہر شاہی سوہاری کے آنے جانے پر بومپو بجتے ہوں طبل پیٹے جاتے ہوں لیکن آج تو یہ شہر عبرتوں کی ایک وحشتناک داستان بن کا لایتس کے قدموں تلے بکھرا ہوا تھا تخت جمشید کی ہموار سطح تیز بارشوں اور ہواوں کی وجہ سے ساف پڑی تھی لایتس دیرے دیرے ایک ٹوٹے ہوئے محل کی طرف بڑھنے لگا یہ اپنے زمانے کا کسر تاچارہ تھا تاچارہ داریوش آزم نے اپنے ہاتھوں سے بنوایا تھا لیکن اب یہ محل صرف آوابیلوں جنگلی کبوتروں اور چمگادروں کا گھر تھا محل کی چھت جگہ جگہ سے ٹوٹ کر گر چکی تھی نہ کوئی دروازہ کوئی تاک کوئی کوارڈ اپنی جگہ موجود تھا شاید سب کچھ لوگ اٹھا کر لے گئے تھے ٹوٹی ہوئی چھتوں کا ملبا کمروں کے وسط میں ڈھیر کی صورت میں جمع کمروں کی مانت دکھائی دے رہا تھا محل کے بڑے بڑے ستون کچھ استادہ تھے کچھ گرنے والے تھے اور کچھ نہ جانے کب سے لیٹے کروٹ بدلنے کے منتظر تھے لایتس چلتا چلتا محل کے ویران صدر دروازے سے کھنڈر میں داخل ہوا اسی لمحے کسی طرف سے اچانک بڑی بڑی چمگادروں کا ایک غول اڑا اور لایتس کے سر کے اوپر سے ہوتا ہوا دوسری طرف نکلتا چلا گیا علیوں کی آوازیں چمگادروں کی پھرپڑاہٹ کی وجہ سے یکا یک شروع ہو گئیں یہ بڑا عجیب ماحول تھا اس قدر شدت کی سنسانی لایتس نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچی تھی وہ زمین پر گرے ٹوٹے ہوئے ستونوں کو ابھور کرتا ہوا اندرونی محل میں داخل ہونے لگا اب اس کے سابنے کسر تاچارہ کی اصل امارت کا صدر دروازہ تھا دروازے کے دونوں جانب بڑے بڑے نیم دائروی پتھروں سے بنے گڑوں کے نشان دیکھ کر لایتس سمجھ گیا کہ یہاں محل کے پاوردی دربان کھڑے ہوتے ہوں گے دیواریں بوسیدگی کی وجہ سے تقریباً سیاہ ہو چکی تھی ان محلات کو سکندر آزم نے ایک عورت کے کہنے پر جلا کر رکھ کر دیا تھا لایتس محل میں داخل ہوا تو اسے محل کا صدر دروازہ بھی ایک بڑے حال سے کم نظر نہ آیا جو چار بھاری بھرکم ستونوں پر قائم تھا گری ہوئی دیواروں کے پار سے ہی لایتس کو محل کے وہ پائیں باغ دکھائی دیئے جن میں اب ستونوں سے بھی بلند دراخت اور جھاڑیاں اگی ہوئی تھی تیز ہوا ان جھاڑیوں کو یوں سلسنا رہی تھی جیسے ہزاروں شیشناگ مل کر پھنکار رہے ہو لایتس کو یوں لگا جیسے ان جھاڑیوں سے ابھی کوئی حامنشی شہزادی اپنے عبرتناک انجام پر روتی ہوئی نکل آئے گی وہ محل کی بیس فٹ چوڑی رہداری پر چلتا ہوا آگے بڑھنے لگا یہاں کی چھت قدر سلامت تھی چنانچہ دن کے اجالے میں بھی لایتس کو یہ حصہ کسی قدر تاریخ دکھائی دیا اس نیم تاریخ ماحول میں لایتس کو رہداری کے اختتام پر دو سنگی مجسمیں اسی جانب گھورتے نظر آئے جس طرف سے لایتس آ رہا تھا انسانی قد کے برابر یہ مجسمیں غالباً رہداری میں آرائش کے لیے بنوائے گئے تھے دونوں مجسموں کے ہاتھوں میں بھالے اور برچے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے وہ پاس سے گزرنے والے شخص کی گردن ایک ہی وار سے کٹ دیں گے مجسموں کی آنکھیں بے نور ہو چکی تھی لیکن پھر بھی لایتس کو ایسا لگا جیسے مجسمیں اسے دیکھ کر ایک دوسرے کو خفیہ اشارے کرنے لگے ہوں وہ اپنی سوچ پر دل ہی دل میں مسکرا دیا اور آگے بڑھ گیا کسرے تاچارہ اس کی توقع سے کہیں زیادہ بڑھا تھا لایتس نہ جانے کتنے گھنٹے ازویران اور سنسان محل کی ایک ایک جگہ دیکھتا رہا لیکن محل تھا کہ ختم ہونے پر ہی نہ آتا تھا محل کی ہر دیوار پر داریوز فیاضم اور اس کے جانشینوں کی تصویریں کندہ تھیں کہیں کہیں کتار بند سوار ہاتھیوں میں بھالے اٹھائے اور کہیں کہیں دھوڑتے ہوئے رتھ بنائے گئے تھے ہر ستون کے احتتامی سرے پر عجیب و غریب جانوروں کے مجسمیں کھو دے گئے تھے جو غالباً آمنشیوں کے بعد زرتشتیوں کے دیوتا رہے بلاخل لایتس ایک عجیب مقام پر آپ پہنچا یہ ایک بہت ہی بڑا گول حال نمہ کمرہ تھا جو کسی سٹیڈیم کی شکل میں تعمیر کیا گیا تھا چاروں طرف گھومتے ہوئے زینے تھے جو درجہ بدرجہ نیچے سے نیچے حال کی تیم میں اتر رہے تھے جس چگہ لایتس کھڑا تھا وہاں سے حال کا فرش کئی زینے نیچے تھا لایتس کو یہ حال کسی بہت بڑے کوئے سے مشابہ لگا لایتس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو حال کی عادی سے زیادہ چھت غائب تھی جس نے نیچے گرتے ہوئے حال کی سیڑھیوں اور پھر فرش کو بری طرح اکھیڑ دیا تھا لایتس بلندی سے گھڑا حال کے فرش میں جگہ جگہ ہوگی گھاز پوس اور جاڑیوں پر غور کرنے لگا جو ٹوٹے ہوئے فرش کی درانوں سے باہر نکل آئی تھی لایتس بلندی پر تھا وہیں گھڑے کھڑے اس نے سوچا کہ جس قدر یہ گول کمرہ نیچے کی طرف گیا ہے اس سے کہیں زیادہ تخت جمشید آم زمین سے بلند ہے یہی سوچ کر اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے تخت جمشید کے نیچے ایک الگ جہان آباد ہو کیونکہ جو لوگ چالیس فٹ بلند پندرہ سو فٹ لمبا اور ہزار فٹ چوڑا چبوترا تعمیر کروا رہے تھے وہ اسے اندر سے کھوکھلا کیسے رہنے دیتے تخت جمشید بہت قدیمی تھا اتنا قدیمی کے سائرس اور داریوش سے بھی پرانا داریوش نے تو اس عجیب و غریب بلند نشست پر محض محل تعمیر کروایا تھے جبکہ یہ تخت دو روایات کے مطابق جمشید کا تھا جمشید تہمورس کے بعد تخت نشین ہوا تہمورس اور جمشید کے زمانے کی داستانیں دیومالائی اور اساتیری رنگ میں رنگی ہوئی تھی جمشید کو اس زمانے کے لوگ اپنی داستانوں میں ایک عظیم بادشاہ بتاتے اور کہتے کہ ان کا اصل نام حضرت سلمان علیہ السلام تھا لایتس نہ جانے کن خیالوں میں کھو گیا اسے ایک بوڑے ہمسفر نے ایران کے قدیم بادشاہ جمشید کے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا لایتس نے سوچا کہ اگر اس عظیم چبوترے کے نیچے بھی تیخانے اور محلات ہوں تو کچھ بہید نہیں وہ دل ہی دل میں دہل گیا اور سوچنے لگا کہ وہ قیامت تک بھی سر مارتا رہے اس شہر کھنڈرات میں سے وہ چھوٹا سا منکہ نہیں ڈونڈ سکتا منکہ پہچاننے کی لایتس کے پاس ایک مضبوط نشانی تھی دراصل گوتم بودھ کی زمانہ شہزادگی کی مالا کے ہر منکے پر شاکہ دیوتا کی شبیہ کھدی ہوئی تھی تمام منکے امدہ زمرت کے بنے ہوئے تھے لیکن پھر بھی لایتس کے لیے اس جگہ وہ منکہ تلاش کرنا کتھن ممکن نہیں تھا لایتس مایوس ہو گیا وہ اس گہرے حال سے ہٹ آیا اب اس کا رخ شائی خوابگاہ کی طرف تھا جس کی چھت جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی لیکن پھر بھی زیادہ تر سلامت تھی لایتس اس بڑے حصے میں آیا جہاں بیچ میں ایک چوڑی رہداری تھی اور دائیں بھائیں دور تک اہمنشیوں کی شائی خوابگاہیں تھی اس رہداری کا ماحول بڑا پرسرار تھا نین تاریخ رہداری میں فرش جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا اور جلی ہوئی دیواروں کے ساتھ ٹیک لگائے متعدد جلے ہوئے مجسمیں اپنے سیاہ چہروں سے ہر داخل ہونے والے کو ڈرا رہے تھے ذرا آگے چل کر قدر کشادہ جگہ تھی جہاں ایک ایسے گھڑ سوار کا مجسمہ نصب تھا جس کا گھوڑا آلف ہو چکا تھا اور گھڑ سوار اس کی گردن تھامے گرنے سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا سارا محل خوشک پتوں سے یوں بھرا پڑا تھا کہ لائتس جہاں پیر رکھتا اس کے پیروں تلے پتے کڑکڑ کرنے لگتے مان لائتس کو ایسا محسوس ہوا جیسے محل میں اس کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے وہ یک لخت چکرنا ہو گیا کیا اسے کوئی آواز آئی تھی یہ کوئی سایہ تھا جو لائتس کو کسی شہزادے کی خوابگاہ کی اندرونی نیم تاریخ دیوار پر ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا لائتس نے اپنی شمشیر کے دستے پر ہاتھ رکھ لیا غالباً سپہر ڈھل رہی تھی لیکن جس جگہ لائتس کھڑا تھا یہ جگہ تاریخ تھی اچانک اس کے ذہن میں ایک واہمے نے جنم لیا اسے ایسا لگا جیسے ان خوابگاہوں سے اہمانشی شہزادے اور شہزادیاں ابھی نکل کر باہر راداری میں آ جائیں گی وہ اپنے خیال پر مسکرا دیا وہ لائتس تھا افزدہ ہونے والا نہیں تھا لیکن وہ بے حد پریشان تھا کہ آخر اس شہر کھنڈرات سے اس کی مراد کیوں کر پوری ہوگی یکہ یک ایک گینری گھومتے ہی وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ گینری کی دونوں دیواروں پر نہ تو کوئی مجسمہ تھا اور نہ ہی کوئی شبی اکڑی ہوئی دیوار اور ادھڑے ہوئے فرش پر وہ جب گینری کے احتتام پر پہنچا تو اسے سامنے کی دیوار پر ایک ٹوٹے ہوئے دروازے کے این اوپر اہمانشی زبان میں کچھ لکھا ہوا دکھائی دیا یہ تحریر پتھر کی سل پر کھوٹ کر لگائی گئی تھی ٹوٹا ہوا دروازہ لائیتس کو تاریخ کمرے میں داخل ہونے کی دعوت دے رہا تھا لائیتس اپنے مخصوص انداز میں ٹہلتا ہوا جو ہی دروازے میں داخل ہوا اسے پھر کسی انجانے سے سائے کی حرکت محسوس ہوئی اب اس کے دل میں یقین پیدا ہونے لگا کہ سائے کی حرکت اس کا واہمہ نہیں ہو سکتی یہ ایک تکون کمرہ تھا جس کی چھت سلامت تھی اور یہی وجہ تھی کہ یہ نسبتاً باقی کمروں سے قدر زیادہ تاریخ تھا لیکن ابھی لائیتس کو تمام دیواریں صاف دکھائی دے رہی تھی ایک دیوار پر ایک عجیب و غریب قد آدم انسانی مورتی کندہ تھی مورتی کی پیشانی پر غصہ اور آنکھوں میں پرسراریت جھلکتی تھی مورتی نے لائیتس کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی لائیتس اس قدیمی مورتی کو دیکھ کر حیران اس لیے ہو رہا تھا کہ اسے یہ مورتی غیر قدرتی دکھائی دی تھی یہ کسی دراز قد مرد کی شبیہ تھی جس کی پنڈیاں ننگی تھی اور اوپری بدن پر آتش پرستوں کے مذہبی پیشواؤں جیسا لباس تھا مورتی کی دونوں آنکھیں لائیتس کو بری طرح اپنی جانب گورتی ہوئی محسوس ہوئیں ایک عجیب بات یہ بھی تھی کہ اس ٹوٹے ہوئے محل کی ہر مورتی اور ہر مجسمہ جل چکا تھا لیکن اس مورتی کا چہرہ اور جسم مکمل طور پر سلامت تھا لائیتس مارے حیرت کے ابھی اس مورتی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اسے اس پرسرار مورتی کی آنکھوں کا رنگ بدلتا ہوا محسوس ہونے لگا لائیتس کے ماتھے پر بل پڑ گئے اس نے سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن یہ اس کا واہمہ تھا یا حقیقت بارحال جو کچھ ہو رہا تھا لائیتس کو صاف دکھائی دے رہا تھا آہستہ آہستہ مورتی کی بینور آنکھوں میں جیسے نور پیدا ہونے لگا ان کی رنگت بدلتے بدلتے نیلی ہو گئی لائیتس کی مسکراہت یقلخت غائب ہو گئی اور اس کی ریڑ کی ہڈی میں سردی کی تیز لہر سنسنہ اٹھی اس نے دیوار میں کندہ مورتی کے پیر میں حرکت دیکھی تھی مورتی نے سچ مچ حرکت کی تھی لائیتس کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی وہ نیم تاریخ کمرے کے ادھڑے ہوئے فرش پر کھڑا خود کو ڈانٹنے لگا لائیتس تم ڈر رہے ہو عقل سے کام لو یہ محض ایک مورتی ہے اس نے ایک بار بھیر اپنے ہونٹوں پر جبرن مسکراہت بکھیرتے ہوئے دیکھا لیکن اب کی بار پہلے سے بھی بڑھ کر بری طرح خفزدہ ہو گیا اب مورتی کے ایک ہاتھ نے حرکت کی تھی لائیتس نے یکا یک چہرہ گھما لیا آج اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اس کی ذہنی قوت کب سے اتنی کمزور ہو گئی کہ وہ مجسموں کو حرکت کرتے ہوئے دیکھنے لگا اس کا چہرہ دوسری طرف گھوما ہوا تھا وہ چاہتا تھا کہ دوبارہ مورتی کی طرف دیکھے لیکن نہ جانے کیوں ایسا کرتے ہوئے وہ اچھچانے لگا اور پھر اپنے آپ کو سختی کے ساتھ کوستے ہوئے لائیتس نے اسی جگہ کھڑے کھڑے تیسری بار سر گھما کر مورتی کی جانب دیکھنا چاہا اس نے دیرے دیرے مو گھمایا اور جو ہی اس کی نگاہیں مورتی کے چہرے پر پڑی اس جیسے مضبوط مرد کی چیخ نکلتے لکلتے رہ گئی مورتی کا چہرہ بلکل بدل چکا تھا اس کی بینوریت جو کی توں قائم تھی لیکن اب وہ ایک جیتا جاگتا زندہ چہرہ تھا اس کی بھووں کا رنگ سر کے بال اور موچوں کا رنگ بھورا تھا لیکن اس کی نیلی نیلی آنکھیں دو جلتی ہوئی سلاحوں کی طرح لائیتس کے دل میں کھبنے لگی تھی لائیتس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ جان دے دے گا مگر اب ڈھرے گا نہیں چنانچہ اس نے مورتی کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں پیوست کر دی اور ذہن ہی ذہن میں مورتی کو محاتم کر کے کہنے لگا تم مجھے ڈرا نہیں سکتے توہاری طاقت میری شکتی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی میں ایک سچا مسلمان ہوں لیکن سائی تو یہ تھا کہ لائیتس کے ماتھے پر پسینے کے ننے ننے کترے چمکنے لگے اجانک اسے یوں لگا جیسے مورتی اس کی حالت دیکھ کر مسکرا رہی ہو وہ اپنی تمام حمتیں جمع کرتے ہوئے اس نفسیاتی کیفیت پر کابو پانے کی کوشش کر ہی رہا تھا ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے لائیتس کی تمام ترہمتیں یک لخت ختم ہونے لگیں اس کے شانے پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا تھا اس کے عقب سے کسی نے اس کے کندے پر پوری کوئت سے یوں ہاتھ رکھ دیا کہ لائیتس کو اس آہنی پنجے کی چوبن محسوس ہوئی لیکن لائیتس معمولی انسان نہیں تھا وہ خطرات سے کھیلنے کے لیے پیدا ہوا تھا بے شک کچانک شانے پر ہاتھ بڑھنے سے وہ ایک سانے کے لیے دہلا لیکن اگلے لمحے وہ اپنی ایڑی پر نہ صرف تیزی کے ساتھ گھوما بلکہ اپنے دانے ہاتھ سے اس آہنی پنجے والے شخص کی کلائی پر زوردار ضرب لگائی یہ ایک خستہ حال شخص تھا لائیتس کا ہاتھ اس کی کلائی پر بڑھا تو اس کا پنجہ ایک جھٹکے کے ساتھ لائیتس کے کندے سے الگ ہو گیا لائیتس کو خستہ حال شخص کے چہرے پر درد کے آثار دکھائی دیئے جیسے اسے لائیتس کی ضرب سخت لگی ہو وہ ایک دراز قد اور متناسب لازا ادین ور شخص تھا لائیتس نے غزیلی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اگلے لمحے لائیتس کو اپنے دل میں ایک دھچکہ لگا خستہ حال شخص کی آنکھوں میں وہی چیز تھی جو چند لمحے پہلے لائیتس نے مورتی کی آنکھوں میں دیکھی تھی یہ کیا تھی لائیتس فیصلہ نہ کر سکا خستہ حال شخص نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں لائیتس سے پوچھا نوجوان کون ہو تم تم کون ہو لائیتس کا لہجہ درشت تھا خستہ حال شخص نے جواب دیا میں اس خاموش شہر کا رکھوالہ ہوں رکھوالہ اس شہر کا رکھوالہ اس شہر کو رکھوالے کی کیا ضرورت ہے لائیتس کے لہجے میں درشتی کے ساتھ ساتھ حیرت بھی تھی ہستہ حال شخص پھر بولا ضرورت ہے تاکہ کوئی شخص یہاں کے قیمتی خزانے اٹھا کر نہ لے جائے اب لائیتس کو اس شخص کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا لائیتس نے دل میں سوچا کہ یہ شاید کوئی دیوانہ ہے جو ان ویرانوں میں بھٹکتا اسی طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے مان لائیتس کے آساب ڈھیلے پڑ گئے اور وہ بے دلی سے مسکرا دیا کمال ہے یہاں خزانے پڑے ہیں اور لوگوں کو پتا ہی نہیں ارے بھائی صاحب میں تمہارے خزانے اٹھانے نہیں آیا میں تو ایک سیاہ ہوں میں تو ان کھنڈرات کی سیر کرنے آیا ہوں میں جانتا ہوں تم کون ہو لیکن تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں تم نے خود مجھے پکارا تو میں آیا یاد کرو تم نے مجھے یہ کہہ کر پکارا نہیں تھا کہ میں تم سے ڈرنے والا نہیں ہوں اور میں مسلمان ہوں تم مجھے دیوانہ سمجھ رہے ہو لیکن میں نے تمہیں بتا دیا کہ میں یہاں کا رکھ والا ہوں مجھے عظیم دارہ یعنی داریوش آزم نے خود یہاں رئی سے محل مقرر کیا تھا گزشتہ پندرہ سو سال سے میں اس جگہ کی حفاظت کر رہا ہوں تم اپنے دل سے ایسا ہر خیال نکال دو کہ تم یہاں سے کچھ لے کا جاؤ گے میرے ہوتے ہوئے ایسا ممکن نہیں لائٹس کی حالت غیر تھی اس کی ریڑ کی ہڈی میں سردی کی لہر اور ہتھیلیوں پر تھنڈا پسینہ امڑایا اسے یقیل ہو گیا کہ وہ ایک بدروک کے سامنے کھڑا ہے ہستہ حال شخص غسیلی نگاہوں سے لائٹس کو کچھ دیر گھوٹا رہا اور پھر یک لخت اپنی جگہ پر گھوم کر دروازے سے باہر کی طرف چل دیا لائٹس جامد و ساکت وہاں کھڑے کا کھڑا رہ گیا کئی لمحے اسی طرح گزر گئے پھر یک لخت لائٹس جیسے اس حالت سے بیدار ہوا اور خوش میں آ گیا اس نے اپنے ماتھے سے پسینہ پونچھا اور سوچنے لگا کہ چند لمحے پہلے وہ شاید خواب دیکھ رہا تھا شاید کھنڈرات کی اس ویرانی بربادی اور سنسانی کو دیکھ کر وہ نفسیاتی طور پر دباؤ میں آ گیا تھا اور اس طرح کے سراب اسے دکھائی دینے لگے تھے یا پھر وہ کوئی سچ مچ دیوانہ تھا سچ مچ دیوانہ لائٹس کے ذہن میں خیال آیا اور وہ کمرے سے باہر کی طرف بھاگا تاکہ اس شخص کو دوبارہ دیکھ سکے اسے یقین تھا کہ اگر وہ بھدرو ہوگا تو اب اسے کہیں دکھائی نہ دے گا وہ دیوانہ وار رہداری کے ادھڑے ہوئے فرش پر بکھرے ہوئے پتھروں کو پھلاگتا باہر کی طرف بھاگا لیکن اسے وہ خستہ حال شخص کہیں دکھائی نہ دیا تو گویا وہ سچ مچ بھوت تھا لیکن لائٹس ابھی بھی بھاگ رہا تھا وہ خوابگاہوں کی رہداریوں کے حیاتے سے ریکل کر کھلی جگہ اس شخص کو دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ واپسی کا یہی ایک راستہ تھا وہ دوڑ کر ایک کھلی جگہ آیا جہاں جھاڑیاں اگی ہوئی تھی اس نے ادھر ادھر تیزی کے ساتھ نگاہ دھڑائی تاکہ اس شخص کو ڈونڈ سکے لیکن وہ نظر نہ آیا لائٹس کی ابھی بھی تسلی نہ ہوئی تھی چنانچہ وہ محل کی امارت سے باہر کی طرف دھڑا تاکہ اسے محل سے باہر دیکھ سکے اور پھر جب وہ محل کی امارت سے باہر آیا تو یہ دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی کہ وہ شخص کوئی بھوت نہیں تھا وہ تو ایک خستہ حال دیوانہ تھا جو اب تخت جمشید پر چلتا ہوا عزینوں کی جانب بڑھ رہا تھا لائٹس نے اسے پیچھے سے آواز دی اے بھائی صاحب وہ شخص رک گیا اور پھر دھیرے دھیرے اس نے سر گھما کر پیچھے آتے ہوئے لائٹس کی جانب دیکھا اب چونکہ لائٹس اسے بے خوف نگاہوں کے ساتھ دیکھ رہا تھا اس لیے اس نے اس کے حلیے پر غور کرنا شروع کر دیا وظاہر وہ ایک عام سا انسان تھا لیکن لائٹس کو اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سی بات نظر آئی اس کی داڑی اور موچوں کے بال بری طرح بکھرے ہوئے تھے لائٹس چلتے ہوئے اس کے نزدیک آ پہنچا اب لائٹس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اسی سے سوال کیا تم کہاں رہتے ہو کیا سچ مجھ تم نے جو کچھ کہا تم وہی ہو لائٹس کے ہونٹوں پر تمسخر انگیز مسکراہر تھی کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ خستہ حال شخص کوئی دیوانہ ہے البتہ اس کے دل میں ایک خلج تھی کہ یہ دیوانہ اس کے دل کی بات کیسے جان گیا خستہ حال شخص نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں لائٹس کو جواب دیا میں نے تمہیں بتایا کہ میں یہی رہتا ہوں اور میں نے جو کچھ تم سے کہا وہ سب سچ ہے اور کچھ پوچھنا چاہتے ہو لائٹس یک دم سنجیدہ ہو گیا یہ شخص سچ مجھ کوئی مافوق الفطرت ہستی تھا کیونکہ لائٹس نے اس کی آنکھوں میں بلکل وہی رنگت دیکھ لی تھی جو محل کے اندرونی کمرے میں اس نے دیوار پر سبت مورتی کی آنکھوں میں دیکھی تھی بلکل وہی رنگت اور وہی انداز خستہ حال شخص نے اتنا کہا اور لائٹس کے سامنے خرامہ خرامہ سیڑھییں اترنے لگا لائٹس اپنی جگہ پر خاموش کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا اب لائٹس سچ مجھ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ ان ویران کھنڈرات میں کچھ نہ کچھ ضرور ایسا ہے جسے مافوق الفطرت کہا جا سکتا ہے سپہر ڈھلنے لگی تھی سورج مغرب میں جھک چکا تھا اور تخت جمشید کا سایہ جہنب کے کسی دیو کی طرح زمین پر دور تک پھیلا ہوا دکھائی دے رہا تھا خستہ حال شخص آخری زینہ اترتے ہی تخت جمشید کے پہلو میں موجود ویران کھنڈرات کی جانب چل دیا کچھ ہی دیر بعد وہ مختلف ستونوں اور دیواروں کی اوٹ میں اوجل ہو چکا تھا لائدس نے گھوم کر اپنے پیچھے شفق کی لالی میں نہائے ہوئے کسر تاجارہ اور کسر اپادانہ کے کھنڈرات پر نظر ڈالی یہ دونوں محالات تخت جمشید کی سطح پر تھے کھنڈرات پیچھے